بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے اللہ کی مشیط پر موقوف ہے انسان پیری چوٹی کا زور لگا لے مگر کچھ نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں تو بساوقات شادی کو عرصہ گزر جاتا ہے اولاد کے لئے کوئی شکل پیدا نہیں ہوتی تو بہت ساری مستورات اسوال کرتی ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی دعا بتا دیں کوئی ایسا تعویز دے دیں کہ جس کی ورکت سے اللہ رب العالمین استغرار حمل فرما دے اس کے لئے ایک تو میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں کہ یا مبدی او اللہ کا نام ہے مبدی او تو اس کے شروع میں یا لگانا ہے یا مبدی او اس کے نو تعویز بنا لیں نو تعویز بنا کر بہتر تو یہ ہے کہ زافران اور ارکے گلاب اور مشک سے وہ تعویز لکھیں نو تعویزوں میں یا مبدیو لکھیں اور ان کے گفت گھر دائرہ لگا لیں نو تعویزات یہ بنا لیں اور ان تعویزات کو استعمال کی طرح کرنا ہے کہ ہر مہینہ کے شروع میں جب عورت ناپاکی کی ایام سے فارغ ہو تو تین ہر مہینے کے پہلے تین دنوں میں ازواجی تعلقات بھی قائم کرنے ہیں اور پہلے تین دنوں میں روزانہ صبح نہار بھو ان نو تعویزوں میں سے ایک تعویز لے کر پانی میں گول کے پانی پی لے اور تعویز بھی ساتھ ہی کھا لے تین تعویز ایک مہینے تین تعویز دوسرے مہینے میں اور تین تعویز تیسرے مہینے میں یا مبدیو کے نو تعویز بنانے ہیں اور ہر مہینہ کے پہلے تین دنوں میں مجامعات بھی کرنی ہے اور صبح کے وقت نہار مو پانی میں تبیز دال کے وہ پانی پی لیں اور تبیز بھی ساتھ ہی کھالیں اس کے بعد اس کے ساتھ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ سورہ رات کی آیت نمبر نو ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیظ الارحام وما تزداد وکل شئی عندہ بمقدار حالی من غیب والشہادت القبید المتعال اور اس کے بعد سورہ مرجم کی آیت نمبر ساتھ ہے یہ لکھ کر یہ دونوں آیتیں اس کے بعد لکھیں بحق مرجم وعیسی ابنا صالحا طویل العمر و بحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آیتیں لکھ کے اس کے بعد یہ کلمات لکھ کر اس کا تبیز بنا لیں اور وہ تبیز عورت گلے میں ڈال لے اور تبیز ناف سے دو املیاں نیچے لٹکا رہے اور ساتھ جیسے میں نے پہلے ارز کیا نمازوں کی ببندی کریں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر نباسی رب لا تذرنی فردم وانتخیر الوارسی یہ صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے سفراز فرمائیں گے اور استقرار حمل کی اندر یہ بہت ہی مجرد عمل ہے اللہ رب العالمین تمام کے تمام بے اولاد مسلمانوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے اللہ رب العالمین